جمال روجود بذکر الانان و تصف الحیات نے ایک وزارت بنائی ہے اس کی ٹوریزم کی اور اس کے تحت وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماکین کو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں اصل میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ان جگہوں پر کچھ گمبت بنایا تھا اور اس کو محفوظ کیا تھا پھر باقی حکومتیں بھی کرتی نہیں بارال اس کی جو روایات ہیں بہت مستند ہیں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے پانیوں میں سے ایک پانی ہے بلکہ وہاں لکھا بھی ہوا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جنت کے پانیوں میں سے ہے اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جو ابن ماجہ کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ علی جب میری وفات ہو جائے اذا انا مت تو تو مجھے سات مشکیزیں میرے غرص کے لے کر اس سے مجھے غسل دینا تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غسل دیا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ انس بن مالک جب وہ بھی فوت ہوئے تو انہوں نے فوت ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے یہاں کے پانی سے لاکر اس سے دینا اللہ کے نبی یہاں سے پانی منگوایا کر دیتے وَيَسْتَعَذِبُوا اور بہت میٹھا لگتا تھا بہت اچھا لگتا تھا برکت والا اور یہ اصل میں اس کو اگر آپ دیکھیں 1500 میٹرز نوٹ ایس ٹو تو قبا مسجد اور اس کا نام اس محلے کا ہے قربان اور یہ اصل میں سعد بن خیثمہ ابن الحارس ابن مالک ابن نحاد ان کے دادا نے اصل میں ایک خودہ تھا اور پھر سعد بن خیثمہ جو رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی انصاری تھے وہ اس کے مالک تھے تو اب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پورا قوام بھی نظر آ رہا ہے اور یہ بہت برکت والا ہے جب بھی یہاں آئیں تو یہاں سے پانی پیئیں اس سے وضو کریں اور یہ ایسی جیز ہے جو نہائیت مستند ہے اور اللہ کے نبی کے حدیث سے بغیر کسی انقطاع کے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے یہ ظاہری ہم آثار دیکھ رہے ہیں اصل تو ہم اپنے باطن کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو ڈالیں کیونکہ اس کا نور یہ ظاہر نور سے بہت زیادہ ہے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ